ادھاب ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جی کے ویب ٹی وی اور میں ہوں زبیر قریشی آج کے اہم موضوعات ہیں چلے کلان آخری مرخلے میں داخل تاہم ٹھٹھرتی سردیوں سے کوئی راحت نہیں وادی کشمیر کے بیشتر علاقہ جات سے بہت صاف کرنا حنوز باقی کرونا محالف ویکسین کی دوسری خیپ وارد کشمیر اور جنگ بندی معایدے کی پھر خلاف ورزی چار فوجی اہلکار خوے زخمی خبروں کا یہ بولیٹن آپ ہماری اوفیشل ویب سائٹ www.greatekishmeer.com کے ساتھ ساتھ سماجی رابطے کی دیگر ویب سائٹس بشمول یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام اور ٹویٹر ہینڈل پر موجود ہمارے صفحے پر بھی دیکھ اور سن سکتے ہیں اور اب وہ موضوعات کی تفصیل وادی کشمیر میں سردیوں کا بادشاہ چل اکلان اگرچہ اپنے آخری مرخلے میں داخل ہو چکا ہے لیکن لوگوں کو ٹھٹھرتی سردیوں سے کوئی راخت نصیب نہیں ہو رہی محکمہ موسمیات نے خوشک موسم کے بیچ وادی کشمیر میں 23 جنوری کو تازہ برفباری ہونے کی پیشکوئی کی ہے تہم خالیہ برفباری کے بعد وادی کے بیشتر علاقہ جات سے اطلاعات موصل ہوئی ہیں کہ وہاں سے ابھی تک برف صاف نہیں کی گئی جس کی وجہ سے لوگ مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں زلق گلگام کے مقامی باشندوں نے شکایت کی ہے کہ مرکزی قصبہ کی مختلف گلی کوچوں سے برف نہیں ہٹائی گئی جس کی وجہ سے راہ چلتے مسافروں، بزرگوں، بیماروں اور بچوں کو تکالیف سے گزرنا پڑ رہا ہے مقامی آبادی کا کہنا ہے کہ مین بازار سے زیارت شریف تک جانے والے اہم رابطہ سڑک سے برف نہ ہٹانے کی وجہ سے آستان پر حاضری دینے کے لیے آئے زاہرین کو بھی سخت مشکلات سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے زلق گلگام کی آبادی مقامی انتظامیاں اور مقامی منسپلٹی سے نالا ہے اور مطالبہ کرتی ہے کہ ان کی فریاد پر غور کیا جائے موسیقا موسیقی موسیقی واسطی زلہ گاندربل کے چونٹ ولیوار علاقے کے لوگوں نے محکمہ بجلی کے خلاف سخت ناراض کی جتائی ہے تفصیلات کے مطابق مولوی محلہ کا بجلی ٹرانسفارمر مرمت طلب ہوا جس کے بعد اسے مرمت کے لیے گاندربل تو لے جایا گیا مگر تحال واپس نہیں لایا مولوی محلہ ولیوار کی مقامی آبادی مطالبہ کرتی ہے کہ ان کا بجلی ٹرانسفارمر جلد از جلد ٹھیک کرا کے دوبارہ نصب کرایا جائے کرونا محالف ویکسین کی دوسری کھیپ آج وادی کشمیر پہنچی بتایا جاتا ہے کہ اس کھیپ میں کوئی ہیلڈ نامی ویکسین کے چھے ڈبے سری نگر کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر اترے جہاں سٹیٹ ایمونائزیشن آفیسر ڈاکٹر قاضی حارون بھی موجود تھے جمہو کشمیر کارڈی نیشن کمیٹی کے بینر دہلے محکمہ جنگلات کے ایگروسٹالوجی ڈیوجن کشمیر کے ملازمین نے آج پریس کالنی سری نگر میں احتجاج کیا مظاہرین ایگروسٹالوجی شعبہ میں کام کر رہے ملازمین کے روکے پڑے ویجز کی واقوزاری اور روکی پڑی فائلز کو مکمل کرنے کا مطالبہ کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ اگر ان کے مطالبات پر سنجیدگی سپورٹ نہیں کیا گیا تو وہ دوبارہ سڑکوں پر اترانے پر مجبور ہیں جمہو کشمیر ایمپلائز کارڈیشن کمیٹی کے ساتھ جو یہاں پر ایگروسٹالوجی ڈیوجن کشمیر جو ایک ایفیلیٹیڈ یونٹ ہے ان کا جو یہ جوائنٹ پروٹیسٹ ہو رہا ہے ہماری لیڈرشپ آئی ہے پوری ڈسٹک سے دو دو تین دین بندے مسئلہ یہ ہے کہ وہ رکے پڑے ویجسے دوہزار ستارہن سے ایگروسٹالوجی میں جو ورکرز کام کرتے ہیں نمبر ایک نمبر دو جو ان کی فائل ہے پرنسپل چیپ کنزرویٹر کے آفیس میں پسلے آٹھ مینوں سے جس میں کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی ہے آپ کی وسیعت سے آپ کے مادیم سے جو ہیں ہم آپ آلہ حکام تک یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ جو ہے جلد سے جلد حل ہو ان کے ویجس کے ساتھ ساتھ جو یہ رکی پڑی فائل ہے پی سی سیف صاحب کے آفیس میں ہمیں امید ہے کہ آنے والے کچھ دنوں میں دو چار پانچ دن میں جو یہ فائل جو ہے جو آلہ حکام تک بیج دی جائے گی ایک بات دوسری بات اگر اس مسئلے میں کوئی پیش رفت نہیں ہوگی تو ہم مجبور ہیں پھر جو ہماری قیادت ہے ساری ڈسٹرکس میں جو بھی اس مسئلے میں اس کے ساتھ وابستہ ہیں ہم مجبور ہیں یہاں پہ پھر ایک بہت بہت بڑا موب جمع کرنے کے لیے اور اپنی بات جو ہیں آلہ حکام تک پہنچانے کے لیے اس کی نوبت نہ آئے یہی ہم امید کرتے ہیں وسطی کشمیر میں زلہ گاندربل کے ونی آرم وانگت کنگن میں آج ایک بجلی کا لائن مین کرنٹ لگنے سے جھلس گیا جس کے بعد اسے سب دسٹرک ہسپتال کنگن لے جائے گیا جہاں اس کی خالت مستحقم بتائی جا رہی ہے جمہو شہرہ پر زلہ رامبان میں بانحال کے نزدیک ہوئے حادثے میں لاپتہ خونے والے ٹرک ڈرائیور کی لاش کو آج صبح دو دنوں کے بعد نالہ بشلری سے برامت کیا گیا جبکہ دوسرے لاپتہ شخص کی تلاش تحال جاری ہے یاد رہے کہ یہ حادثہ بانحال کے شیر بی بی علاقے میں اٹھرہ جنوری کو پیش آیا تھا سرحدی علاقہ کرنہ میں دوران شعب آگ کی ایک الناک واردات کے دوران سات مویشی زندہ جل کر لکمیں اجل بن گئے یہ واقعہ کرنہ کے جاڑا گاؤں میں پیش آیا تفصیلات کے مطابق جاڑا میں الف دین پسوال کے رہائشی مکان سے آگ نمودار ہوئی جس نے آنن فانن پورے مکان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا آگ اس قدر بیہنک تھی کہ اس میں ایک گھوڑے سمیت سات مویشی بشمل گائیں زندہ جل کر لکمیں اجل بن گئیں بتایا جاتا ہے کہ اس حادثے میں افراد خانہ انتخائی مشکل سے اپنی جانے بچانے میں کامیاب ہوئے آگ لگنے کی وجہ بیجلی کا شارٹ سرکٹ بتایا جا رہا ہے جمہو خطے کے اکنور سیکٹر میں لائن آف کنٹرول پر گزشتہ شب ہندو پاک افواج کے ماں بین گولہ باری کے تبادلے میں چار فوجی اہلکار زخمے ہو گئے دفاعی ذراعہ کے مطابق اکنور سیکٹر کے کیری باطل علاقے میں الو سی پر گزشتہ شب پاکستانی افواج نے جنگوندی معاہدے کی خلاف ارضی کرتے ہیں گولہ باری کی جس کے جواب میں بھارتی افواج نے بھی گولیاں چلائیں فائرنگ اور گولہ باری کے استبادلے میں چار فوجی اہلکار زخمی ہو گئے حکومت نے جمہو میں منعقد ہونے والی یوم جمہوریہ کی تقریب میں سرکاری ملازموں کی شرکت کو لازمی قرار دیا ہے اور انہیں متنبہ کیا ہے کہ کسی قسم کی کوتاہی کو خدایت کی نافرمانی تصور کیا جائے گا یاد رہے کہ جمہو کشمیر میں یوم جمہوریہ کی مناسبت سے سب سے بڑی تقریب مولانا آزاد سٹیڈیم جمہو میں منعقد ہوگی جس میں لیفٹینین گورنر منوت سنخہ پریٹ کی سلامی لیں گے دیگر ریاستوں کی طرح جمہو کشمیر میں بھی آج پرکاش پر بڑے جوش خروش اور اکیتت اور احترام کے ساتھ منایا گیا اس سلسلے میں وادی میں سب سے بڑی تقریب گردوارہ چھٹی پادشاہی رینواری سری نگر میں منعقد ہوئی جہاں شبد کیرتن کی محافل عراستہ ہوئی اس موقع پر وادی کے اطراف و اکناف سے سکھ برادری کے عقیدت مندو نے حاضری دی جمہو میں بھی اس موقع پر تقریب کا احسن طریقے سے انعقاد ہوا جمہو کشمیر کے سابق وزیرالہ اور نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے جمہو میں گردوارہ یادگار گروہ نانک صاحب چاند نگر جمہو پر حاضری دی اور اب آخر پر یہ خبریں کہ ٹریفک حکام کی جانب سے آج بتیسویں نیشنل روڈ سیفٹی منت کے سلسلے میں ٹریفک ہیڈکا وارٹس سری نگر کے سامنے جانکاری پرگرام کا انعقاد کیا گیا اس موقع پر رنگا رنگ موسیقی کے پرگرام بھی پیش کیا گیا جس میں نوجوان گلوکاروں نے اپنے فن کا مظہرہ کیا آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سال روڈ سیفٹی منت کے منانے کا ٹیم ہے سڑک سو رکشہ جیون رکشہ تو اب تک کی خبروں میں ناظرین اتنا ہی اجازت لینے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ خبروں کا یہ بلٹن آپ ہماری اوفیشل ویب سائٹ www.greaterkesme.com کے ساتھ ساتھ سماجی رابطے کی دیگر ویب سائٹز بشمول یوٹیوب، فیس بک، انسٹرگرام اور ٹرویٹر ہینڈل پر بھی دیکھ اور سب سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی آپ نے میزبان زبیر قریشی اور جی کے ویب ٹی وی کی پوری ٹیم کو دیچ یہ اجازت خدا حافظ موسیقی